پتہ ہے جب کسی کا بریک اپ ہوتا ہے نا تو ہم سب کہہ رہے ہوتے ہیں تو چھوڑ دے اس کو تو بھول جا اس کو تو موو اون کر جا یہ سب کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن پتہ اس بندی اور اس بندے کو ہوتا ہے جس پر بیتری ہوتی ہے دراصل وہ اس کے دل میں بھی نہیں ہوتا وہ اس کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا وہ اس کی روح میں بسا ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے دور میں اس طرح کی باتیں روحانی باتیں دراصل سچی محبتیں ہیں ابھی بھی ہیں یہ اور بات ہے کہ کوئی قدر کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن وہ جو انسان جس کو وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھلا دو وہ انسان اس بندے کی روح میں بسا ہوتا ہے اور روح کا آنا جانا تو رب کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے وہ اس ممولی سے بندے کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کو بھلا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی یادوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے یہ ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور جس جس کو لگی ہے وہ کومنٹ میں ضرور بتائے لگی والے انونی دنیوں دی تیری کی میں نی اکھ لگ گئی یہی نا جس کو لگی ہے اسی کو پتا ہے تیرے میرے کو کیا پتا ہے اب جس جس کو لگی ہوگی وہ ضرور بتائے گا کہ آپ بتاؤ مجھے کہ آپ اس انسان کو بھلا پائے ہو وقت گزر جاتا ہے مرہم بھی بھر جاتے ہیں لیکن داگ رہ جاتے ہیں یادیں رہ جاتی ہیں وہ انسان کبھی نہیں کبھی نہیں بندہ بھلا سکتا اچھی یادیں انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوتی ہیں جو روحوں والا رشتہ ہوتا ہے اور جسمانی رشتے تو آپ کو بتا ہے یہ تو روز لوگ بناتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ان کی بات کر رہی ہوں جو کسی کا دل نہیں توڑتے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے اور جو کسی کو تکلیف نہیں نہ پہنچاتے رب بھی ان کے ساتھ برا نہیں کرتا کچھ وقت تک وہ کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والا جو ہے نا وہ ساری زندگی نہیں سمبل پاتا اور دھوکہ کھانے والا کچھ عرصے تک سنبل جاتا ہے اللہ کی مدد سے وہ سنبل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والا ساری عمر نہیں سنبل پاتا اور ساری عمر اس سزا میں رہتا ہے جو اس نے کسی کو تکلیف دیوتی دکھ دیا ہوتا ہے دھوکہ دیا ہوتا ہے اور کسی کو دھوکہ دینے سے بچے ہیں اگر ہو سکے اگر ساتھ نبا سکو تو ساتھ چلو ورنہ کسی کی زندگی تباہ نہ کرو کیونکہ جس طرح دوسروں کی دوائیں لگ جاتی نا جس طرح دوسرے کے دل کی آہ بدواء بھی لگ جاتی ہے اور بدواء سے بچو موسیقی موسیقی